پولیس کا زمان پارک میں اپریشن اہلکار گیٹ توڑ کر عمران خان کے گھر داخل چھت پر سرچ اپریشن سیرونٹ کوارٹس کے تلاشی نوہو ایڈیا ختم کروا دیا پولیس نے علاقے کا چار سنبھال لیا پی ٹی آئی کارکنوں کے جانب سے پتھراؤں پیٹرول بم پھینکے گئے چھے اہلکار زخمی جبکہ بیس سے زائد کارکنوں گرفتار ہوئے پولیس کا زمان پارک سے اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ سولہ رائیفل آتشگیر مادہ پیٹرول بم پتھروں کی بوریاں کینچی اور غللیں شامل عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر سے مورچوں تجاوزات کو ہٹا دیا گیا گھر میں صرف ملازمین اور بشرا بی بی موجود زمان پارک کے اطراف کا علاقہ بے گیر لگا کر بند کر دیا گیا ہائی کوٹ نے کلیئر کیا تفتیش کو نہیں رکا جا سکتا زمان پارک میں شرپسندوں کو پکڑنے کے لئے کاروائی کی سرچ وارٹ موجود تھا بدترین تشدد کے باوجود پولیس نے ایک گولی نہیں چلائی آئی ٹی اسمان انور کے میڈیا ٹاک وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا کسی علاقے کو نو گو ایلیا بننے نہیں دیں گے عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں پیشی کے لئے اسلامباد کے پولیس نے صبح سویرہی زمان پارک پر چڑھائی قبضی پی ٹی آئی کا الزام نوشین حامد سمیر دیگر خواتین عمران خان کی رہائش گاہ پہنچیں ادھر بکلا کا جی پی او چوک مہتجاز مار روڈ بند کر دیا حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی مریم نواز نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دے گیا لکھا اگر زمان پارک میں صرف ایک خاتون ہے تو پولیس پر گولیاں کس نے برسائیں مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان ملکی مفادات سے کھیلنے آئین شکنی کرنے سے بھی نہیں ڈرتا کیا انصاف دہشت گردی دھمکیوں اور جتھے سے ڈر گیا رمضان پیکج پر عمل دارامت کا آغاز پنجاب خیبر پختوں کا اسلامباد میں مفت آٹے کے فاہمی ساٹھ ہزار سے کم آمدن والی خاندانوں کو دس کلو آٹے کے تین تھیلے ملے گی پچیس شبان سے پچیس رمضان تک آٹے کی مرحلہ وار تقسیم ہوگی رمضان قریب آگیا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشعہ ضروریہ نہ آئیں دالوں بیسن گھجور کا سٹاگ آئیب سستہ آٹا بھی دستیاب نہیں خریداری کے لیے آئی سارفین کی خالی ہاتھ پاپسی مزشتہ تین وقت سے سستہ گھی اور فودنی آئل بھی میسر نہیں نگران وزیراعلا کا مہکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے کادورہ ٹی بی لیب اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز دیکھی محسن نکوی نے اٹھانویں ایمبولنس کی چابیاں سبائی وزیو ڈاکٹر جمال ناصر کو دی تین سو الٹرسونڈ مشین بنیاد مراقی صحت کے سپور وزیراعلا کا بیس مارچ سے پنجاب میں ہفتہ صحت منانے کا اعلان کیا گیا وزیراعلا کا دورہ زمان پار کاروائی کے دوران زخمی اہلکاروں کی آیادت زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی ساہولیات دینے کی حدایت کی گئی سی بی ڈی مین بولیوار کلمہ چوکری مارلنگ منصوبہ انڈر پاس کی ڈرین کونٹیٹ والس بیرل کی کھدائی مکمل علی زیب روڈ کی جانب انڈر پاس کی بیرل کی شرط ڈال دی گئی آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس نیپ کے مزید پانچ گواہان کا بیان کلمن شہوا سریف اور اہد چیما کو کلنچٹ دے دی سکیم میں ڈیزائن معاہدہ قانون کے مطابق تھا گواہوں کا بیان سماعت پچیس مارچ تک ملتوی کر دی گئی محمد خان بھٹی کی درخواست زمانوں پر سماعت تفتیشی افسر نے جواب کے لیے محلت مانگ لی انڈی کرپشن کوٹ کے جج علی رضا نے سماعت بائیس مارچ تک ملتوی کر دی محمد خان بھٹی پر افسران سے مل کر اسی کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے کومل فرنیچر شاپ کالیج روڈ کے خلاف ڈگری جواری سارف کو سوفا کی قیمت واپس کرنے کا حکم سترہ ہزار روپے ہرجانہ بھی دینا ہوگا نازم آباد کے محمد اویس نے گیارہ لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا چیف سیکرٹری پنجاب کی زیرے صدارت اجاز تعلیمی داروں میں منشاعت کی روپ کام کے لیے اگدامات کا جائز ہے منشاعت کے آدھی افات کی بہالی کے لیے موڈل سینٹرس قائم کرنے کا فیصلہ سینٹرس کو چلانے کے لیے منشمنٹ موڈل بنانے کی ہدایت کی گئے کمیشنر لاہور سے کمیشنر آفیس چھن گیا چیف سیکرٹری نے نیا کمیشنر آفیس سیکٹیریٹ کے حوالے کر دیا کمیشنر کو کہیں اور دفتر تلاش کرنے کی ہدایت کی گئی جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری ویل فیر نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا کمیشنر لاہور کا پاکستان کٹنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کا دورہ ملحق کا سڑکوں پر جاری کاموں کا جائزہ لیا محمد علی رہندہوہ نے بیدیاں روڈ نوازشریف انٹرچینج پر انڈر پاس کی سائٹ بھی دیکھی کمیشنر لایزیشن کی مت میں اربو روپے کی کرپشن کا انکشاف انڈی کرپشن کی الڈی افسروں کے خلاف انکواری پانچ سال میں بننے والی بلند دو بالا ایمارتوں غیرت امیرات کے خلاف انکواری شروع چیف ٹاؤن پلینر سے تمام تفصیلات طلب کر لیں لیسکو باغبان پورا ڈھوین کا بھغت پورا میں فیکٹری پر چھاپا بزلی چورن ایمیٹرز کی حفاظتی پوسٹل آرڈرز اتار کر جالی پوسٹل چسپاں کی ٹیمپٹنگ ثابت ہونے پر چوری کا مقدمہ درج کیا محکمہ سیول ڈیفنس کی رضاکار بنیادی تنخواہ سے محروم کبھی احزاز یہ لیٹ تو کبھی وردیاں شورٹ ڈیوٹی پوائنٹ تک ٹرانسپورٹ بھی نہیں مراسوین کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی ڈرخواست کی گئی